سَنَسْتَدْرِنِهُمْ مِنْحَتُ الْعَيْعَلَمُونَ ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہ کیا استدراج کہلاتا ہے یہ علماء کی زبان میں یہ چونکہ استلاحات میں مستقو ہوتی ہے مولانا حسین عمد بلدی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئشت غلط کار ہے غلط راستے پر جا رہا ہے اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے وہ سمجھتا ہے تو بڑا کامیاب ہوں پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر ایک ہی جھٹکہ ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے استدراج ہے درجہ 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 اور اس کی رسی دھیل دے کر اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے اور وہ شدید سے شدید تر عذاب کا مستحق بن جائے وہ استدراج ہے ہم انہیں درجہ برجہ درجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے من حیث اللہ یعلمون جس کا انداغہ بھی نہیں ہوگا وَأُمْلِ لَهُمْ اور میں ان کو ڈھیل دوں گا محلت دوں گا اِنَّا قیدی مطیم میری تجویز میری چال بہت مصبوط ہے جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا فس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے جائے گی کہاں کانٹا تو لگا ہوا ہے اسی طریقے سے اُمْلِ لَهُمْ اِنَّا قیدی مطیم اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں تو میں اجازہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں انیس سو چھالیس میں مولانا بدنی محمد اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کہتے تھے سل ہٹوے سل چھالیس کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملع اعلا میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے کہ وہ ہم لیلت القدر کے اندر فیہا یفرقو کل امر حکیم تمام معاملات تیہ ہو جاتے ایک سال پہلے تیہ ہو چکا ہے اگلی سال کے لیل القدر میں پاکستان قائد ہوئے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا بدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے تو اب ان کے کچھ اقیلت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملع اعلا کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے کشف ہو گیا ہے آپ کو تو ہم کیا کروئے ہیں ہم پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تقنیمی اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی اقل سے کام لے کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانہ نے ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے صحیح تر ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تقنیمی معاملہ ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے اللہ اور دھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عظام لانے والا ہو اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عظام ہم پر صدیقتر میں آگیا تھا لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عظام اب سر پر آیا کھڑا لیکن اس کا سبب میرے نزیر قیام پاکستان نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرح عمل اختیار کیا تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی